The Message Media Channel اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائف بیانات، ناتے، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے انوان پر ایک منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی The Message Media کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش، موچ، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب دین کی اہم خیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی The Message Media سے جڑے اگر آپ اپنے کسی جلسے یا استعمال کی میاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے ربط کریں 8309475649 فیاض کا طریقے کار کیا ہے دیکھئے علاج کے نام سے فیاض بھائیہ سے رجوع ہونے والوں کو کس کے نام پہ علاج کے نام سے جو لوگ کئی کئی سال سے کسی بیماری میں مبتلا ہے جیسا کوئی شگر پیشنٹ ہے بی پی پیشنٹ ہے کیانسر کا مریض ہے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے سالہ سال سے علاج کروا رہا ہے تو ایسے لوگ جب اس سے رجوع کرتے ہیں تو فیاض بھائیہ کیا کرتے ہیں معلوم اور اس کے چیلے اس کے ایجنٹ ایسے لوگوں کو کور کرتے ہیں گھیر لیتے ہیں اور فیاض بھائیہ ان سے کہتا ہے کیا جب تم اس بیماری میں مبتلا ہے توٹ کوئی no بیماری میں مبتلا ہے تو الاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے بی پی پیشنٹ ہے گولی نے کھانا شگر پیشنٹ ہے گولی نے کھانا ہارٹ پیشنٹ ہے گولی نے کھانا کڈنی پیشنٹ نہیں نہیں کھانا الوپیتک نہیں کھانا ہومیپیتک نہیں کھانا یونانی نہیں کھانا ایرویتک نہیں کھانا کوئی طریقے علاج اختیار نہیں کرنا پھر کیا کرنا ایسے ہی گزار دینا ایسے ہی گزار دینا سبر کرنا اسی حالت پہ سبر کرنا ایسا جب پیشن ان کے پاس آتا تو وہ کیا کرتا سب سے پہلے نمازیں پڑھنے کا حکم دیتا فیاض ویانا پانچ وقتی نمازوں کی پابندی خوران کے وضائف دیتا ہاں صبح میں یہ پڑھو شام میں یہ پڑھو رات میں سوتے خود یہ پڑھو پڑھو اور سلاتِ حاجت پڑھو تحجد کی پابندی کرو اچھا طریقہ ہے نا اچھی باتیں نہیں ہیں نماز پڑھو بولنا اچھی بات ہے خوران پڑھو بولنا اچھی بات ہے اور نمازِ حاجت پڑھو بولنا اللہ سے مانگو بولنا اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے مالوں میموری کار دیتے یہ نمبر پیشن ہاتھ کا پیشن ہے یہ نمبر کی میموری سنتے رو آئیڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے اندر کیا رہے تھے آئیڈیو ریکارڈنگ تین تین گھنٹے کی چار چار گھنٹے کی پانت پانت گھنٹے کی آٹ آٹ گھنٹے کی دددس گھنٹے کی آئیڈیو ریکارڈنگ خریب کرتے نماز کے نام پہ خوران کے وضائف کے نام سے اس کے بعد کیا دے رہے کیا دے رہے جی میموری کارڈ یہ خوران پڑھ لینے کے بعد تھوڑی دیر یہ پڑھنے کے بعد اب زیادہ دیر کیا کرنا کیا کرتے رہنا سنتے رہنا کیا ہے وہ ریکارڈنگ میں فیعہ اس کی باتیں ہیں فیعہ اس کی باتیں ہیں اس کے جال میں جو لوگ پھس گئے ان کی کار گزاری ہے ان کی ریپورٹنگ ہے ان کی جو میٹنگ ہوتے میٹنگوں میں ان کی جو کانفرننس لے کے جو باتچیت ہوتی فیعہ اس بھائی ان کو جو انسکشن دے رہے ان کو جو بور رہے وہ باتیں وہ ہی باتیں ریپیٹ گھنٹوں سنتے رہنا آٹھ آٹھ گھنٹے جددس گھنٹے سنتے رہنا کھانا پکاتے ہوئے ہماری بہینے سنتے رہنا کپڑے دھوتے ہوئے سنتے رہنا اور ایک بات ہے یہ سن رہے بل کے کس کو بھی نہیں بولنا یہ بھی پابندی ہے خالی سنتے جاؤ اس لئے بہت سے خواجین اپنے شہروں کو بھی نہیں بولتے شہرہ پریشان ہو جا رہی ہے کیا ہو رہا بھئی بل کے خاموشی سے سنتے چلے جاتے تو یہ اس کا طریقہ کار ہے اور یہ لوگ کیا کرتے ایجنٹ کے ذریعے سے اس کے ایجنٹ جو علاقے علاقے میں پھیلے ہوئے ہے چھوٹے چھوٹے میٹنگ آن کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے میٹنگ آن کرتے ہیں میٹنگ آن کر کے سب کو ایک جگہ جوڑ لیتے ہیں آٹھ دس لوگوں کو ایک جگہ جوڑتے ہیں اور وہاں پر پرانے دو تین پرانے لوگ آتے آکے بولتے بھائی میں پہیاز بھائیاز سے جب سے اٹیج ہو گیا ہوں تب سے میرا شگر چلے گا اب یہ گولی نے کھا رہا ہوں میں جب سے میری بی پی چلے گئی ایک بی پی کی گولی نہیں لے رہا ہوں میں نہیں تو روز آنا صبح شام گولی لینا پڑتا تھا جھوٹے باتا یہ ٹھکنے والے معلوم ہے تمہارے کو ٹھکنے والے بازار میں چھوڑ دیتے چل لوگوں کو اور بابایں رہتے تھے آمیلہ اچھے آمیلہ لگ ہے اچھے بھی ہے پورے آمیلہ ان سے نہیں ہے باز آمیلہ کیا کرتے اپنے چیلوں کو پیسے دے کے چھوڑ دیتے روزانہ پانچ سو ہزار روپے دیتے تھے بولتے رہتے یہ بابا کے بعد ایسا علاج ہو رہا فلان سے لوگاں آ رہے ان کا ایسا علاج ہوگا ان کا ایسا علاج ہوگا چپکے تو بولتے ایسی پہیاد بھائی آگے بھی کیا ہے ایجنڈا موجود ہے جو یہ میٹنگوں میں کیا کرتے دوسرے جو نینے آتے نا ان کے سامنے ان کی کارگزاری پیش کرتے یہ نو متاثر ہو جاتے ہیں میرا بھی سیم کیس ہے میں بھی پانچ سال سے شگر میں مبتلا ہوں میرے والدہ مبتلا ہے میری بیوی مبتلا ہے چنانچہ ان کے ساتھ چلے آتے تو دیکھیں اب یہاں پر بنیادی بات سمجھ لیجئے فیض بھائی کیا کر رہے ہیں علاج سے روک رہے ہیں کسے روک رہے ہیں علاج سے روک رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیمار ہونے پر علاج کرنے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے علاج علاج کو فرض قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت دی ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما وَلَا تُلْقُ بِعَيْدِكُمِ اِلَّا تَحْلُقَ اے ایمان والوں اے لوگوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مد دالو اپنے ہاتھوں کو بیماری میں مبتلا ہے تو تم کیا کرو علاج کرو علاج کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ارشادات میں فرمایا یا عباد اللہ تداؤ اے اللہ کے بندوں علاج کرو علاج کرو علاج کرو مانزل اللہ دان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں فرمائی جس کی شفا اللہ تبارک و تعالی نے نہ رکھی تو معلوم ہوا علاج کرنا کیا ہے جی بولو کیا ہے فرض ہے اسلامی پہنڈا بیو سے کوئی بھی بیمار پڑ جائے اس کو کیا کرنا چاہیے علاج کرنا چاہیے اگر جائز طریقے سے اس کا علاج ہوتا ہے جائز طریقے سے کرنا چاہیے اور اگر کسی حکیم نے کسی ڈاکٹر نے ماہرین نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا علاج ناجائز چیز سے ہی ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا تو شریعت اس درجہ اجازت دیتی ہے کہ مجبوری کے درجے میں شدید مجبوری حالت میں ناجائز چیزوں سے بھی علاج کرنا ہے لیکن علاج کرنا ہے علاج کرنا ہے ہر حال میں علاج کرنا ہے جہاں تک ہو سکے جائز طریقے سے کرنا لیکن اگر آخری اسٹیج ایسا آ جائے جب ماہی داکٹروں نے یہ کہہ دے کہ اب تمہارا علاج حرام چیزوں سے ہی پوزیبل ہے تو جان بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم وقتیہ طور پر اپنی جان بچانے کے لیے ناجائز چیزوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کنڈیشنل تو اتنی اہمیت ہے اسی لیے دیکھئے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیوب علیہ السلام کی واقعہ ذکر فرمایا اور عیوب علیہ السلام مشہور ہے صبر عیوب سے کیوں یوسف علیہ السلام مشہور ہے ایسے کئی پیغمبر مشہور ہے نا تو قرآن مجید میں عیوب علیہ السلام کا ذکر ہے خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا عیوب علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بیماری دی تھی کہ وہ بیماری میں آپ تیرہ سے اٹھارہ سال مبتلا تھے کتنے سال ارے بولو دی کتنے ہیں تیرہ سے اٹھارہ سال تو انہوں نے اللہ سے دعائیں کی اللہ سے دعائیں کی اے اللہ مجھے تکلیم نے چھولی ہے میں تکلیم میں مطلع ہو چکا ہوں اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے میری حالت پر رحم فرما دے یہ دعا سکھائی اللہ تبارک و تعالی دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو طریقے علاج بتایا اللہ نے کیا کیا ارے میرے نوجوان ساتھی ہو میرے بزرگوں اس پینڈ کو نوٹ کر لیجئے آپ لوگ بیمار پڑے ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے اللہ سے دعائیں کرتے رہے اللہ سے دعائیں کرتے رہے اس کے جوابیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا گا ارکس برجلک حازہ مقتص المبار دوں و چراب یہ فرما ہے اللہ تبارک و تعالی نے طریقے علاج بتایا ٹریٹمنٹ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ایوب علیہ السلام کو اے ایوب تم کیا کرو اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی میں رکھو اور پانی پیو ایک ہے دو کنوے ایسے تھے ایک کنوے میں پانی پانی میں پاؤں رکھا گیا پاؤں کو دھوئے ایوب علیہ السلام اور دوسرے ایک چشمے سے پانی پیئے یا ایک ہی کنوہ ایسا تھا کہ اسی میں پاؤں بھی دھوئے اور وہی پانی استعمال کی دو روایتیں مفسرین اکرام نے دونوں بیان کی ہے لیکن زیادہ موتبر باتیں صحیح بار جو ہے جیسا مفسرین فرماتے ہیں بیبل کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ ایوب علیہ السلام کو جس بیماری سے شفا ملی طریقے علاج جو ملا ہے وہ دو چشمے تھے دو چشمے تھے تو یہ طریقے علاج کس نے بتایا جی ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی اور اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا کس سے مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون تھے والد کون تھے جی کوئی بھی نہیں شاباش بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا جب آپ حاملہ ہوئی پرگننٹ ہوئی اور دردے سے ہوتا آخر وقت میں شدید درد ہوتا سیوئر پین ہوتا تو جب مریم علیہ السلام کو سیوئر پین ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالی سے رجوع ہی انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طریقے علاج بتایا کس کو مریم علیہ السلام کیا بتا وہ حضی علیہ کی بھی جزی نقلہ اے مریم تم کیا کرو درخت کی ٹرینی کو ہلاو درخت کی ٹرینی کو ہلاو تو اس کے بدلے میں اس درخت کے پکے ہوئے خجونیں گریں گے تو دیکھئے جو اللہ مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتے بغیر اس باپ کے وہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو کن کے ذریعے سے ان کی تکلیف کو کیا کر سکتے تھے دور کر دے سکتے تھے لیکن اللہ نے کیا کیا مریم علیہ السلام کو جو درد زہ میں مبتلا ہے شدید تکلیف میں مبتلا ہے ان سے کیا کہا اے مریم درخت کو ہلاو ٹرینی کو ہلاو تو انہوں نے ہلای پکے خجوریں آئی وہ کھانے سے ان کا درد زہ دور ہو گیا تو اللہ نے کیا کیا طریقہ علاج بتایا تم معلوم ہاں میرے نوجوان ساتھیوں بیمار ہونے پر ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اللہ سے دعا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے دنیا کی ازباب اختیار کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام بورابندے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام سبد النگر ہے جہاں تقریبا نووت فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے ان میں اکثریت پسے ماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارہ کرتی ہے مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہیں بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہیں الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لئے سوگز زمین فارٹیون لاکھ پچھتر ہزار روپے میں خریدے ہیں جس کا بیانہ پانچ لاکھ روپے بطور قرض لے کر کر دیا گیا ہے تین ماہ کی مدت میں باقی چھتیس لاکھ پچھتر ہزار روپے دینا ہے لہذا آپ حضرہ سے گزارش ہے کہ اس کارے خیر کی کامیابی کے لئے دعا فرمائیں نیز اپنے اور اپنے مرہومین کے لئے سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں ایک گز کی قیمت کے ذریعے سے یا ایک اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا ایک مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لئے ان نبرات پر فون کریں